سامین محشم اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن عمید میں تورہ آل عمران میں یہ بدر کا منظر بیان فرمایا ہے یہ آج کا درس بالخصوص نوجوانوں کے نام ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے تو خالق کائنات جلہ والا نے پھر آسمانوں سے فرشتے بیجے پہلے تین ہزار فرشتے بیجے پھر خالق کائنات نے پانچ ہزار فرشتے بیجے اور نام پارے میں ایک ہزار فرشتوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلسل یہ فرشتے بیج کے اہلِ بدر کی اور اہلِ اسلام کی مدد فرمائی یہ اسلام کا اور کفر کا پہلا مارکہ تھا کہ جب خالق کائنات جلہ والا نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اہلِ فرمہ میں کوئی بھی مارکہ نہیں ہوا جب ہمارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو رب زلجلال نے یہ حکم دیا تو پھر حکمِ خدا کے مطابق یہ مارکہ ہوا اسلام کا اور کفر کا وہ تین سو تیرہ مسلمان جو اسلام کے غلبہ کے لیے نکلے تھے تو رب زلجلال نے انہیں فتح عطا فرمائی اس میں ایک منظر یہ بھی ہے جو بالخصوص نوجوانوں کے لیے سبق عموز ہے جو بخاری شریف میں تین مرتبہ اس کا ذکر ہے اور خود حضرت عبد الرحمن بن ععوب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے رابی بھی ہے چشم دید گواہ بھی ہے اور پھر ساتھ انہی کے ہی یہ معاملہ بھی پیش آیا بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن بن ععوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لڑائی جاری تھی انی لواقف یوم بدر فی الصف کہتے ہیں کہ مہاد جنگ میں صف کے اندر میں کھڑا تھا کہ اچانک فنظرتو عیمین و شمالی فائضاً آنا بینا غلامین من الانصار میرے دائیں اور بائیں انصار کے نو عمر بچے ہیں کھڑے تلوار ہاتھ میں لیے میں نے دیکھا کہ میرے دائیں بھی اور بائیں بھی نو عمر دو بچے ہیں ہیں ابھی جوانی کو پہنچنے والے کہ وہ کھڑے ہیں اور میں نے دل میں خیال کیا کیس میری سائیڈے مضبوط ہوتی تو اور ہی مزا ہوتا میری سائیڈے کمزور ہیں کوئی کڑیل جوان ہوتے تو میری سائیڈے محفوظ ہوتی دائیں بھی بائیں بھی مگر یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اب نوجوان بچے ہیں ابھی جوانی کو پہنچنے والے ہیں تو یہ میرے دائیں بھائیں کھڑے ہیں کہتے ابھی میں یہ دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے حرکت دی مجھے اپنے ہاتھ سے ہلا کے مجھ سے پوچھتا ہے ایک ان میں سے کہنے لگا یا عمی اتعرف ابا جہل اے چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں توجہ فرمانا اے چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں قال نعم تو میں نے کہا ہاں میں ابو جہل کو جانتا ہوں ماہا جدو کائلہی مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے ماہا جدو کائلہی تم کیا چاہتے ہو اس سے تو کہتے ہیں چچا میرا اس کے ساتھ کوئی بھی ذاتی معاملہ نہیں ہے میرا کوئی محبت کا معاملہ بھی نہیں دنیا کا لیندین کا معاملہ بھی نہیں تو پھر معاملہ ہے کیا کہتے اخبرتو انہو یسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خبر پہنچی ہے میں ایڈریس اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے اس لیے اس لیے اس کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں اب ایک ہے مطلقاً کافر ہونا اور ایک ہے کافر ہو کے ساتھ شرارتی بھی ہونا یہ دبل جرم ہے کافر ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ بھی ہونا جیسا کہ آج یہ چند دن پہلے وہ ہارلینڈ کے گیرٹ ویلڈر ملعون خبیص کنجر نے ہمارے نبی علیہ السلام کے مطلق ایک تویٹ کیا اب وہ کر تو رہا تھا عمران خان کے جانے کی خوشی میں مگر محبوب علیہ السلام کے غلاموں اسے یہ نہیں پتا کہ ہمیں نہ کسی کے حکومت میں آنے کی خوشی ہے نہ ہمیں حکومت سے کسی کے جانے کی خوشی ہے ہمیں خوشی تب ہوگی جب نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا ہمیں کس بات کی خوشی ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نہ عمران خان کے جانے کا غم ہے نہ ان آنے والے کنجروں کے آنے کی خوشی ہے یہ بھی اسی کہتا گریگ ہے کیوں اتنے دن ہوگے اب تک ان کی زبان بلکل گنگ ہے بولے نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی غستاخی ہو گئی اور یہ کرسیوں کے چکر میں ابھی بغیرت اپنی زبان خموش کیے ہوئے ہیں تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ بدر کا پیغام ہے بدر کا پیغام کہ ایک ہے کافر ہونا اور ایک ہے کافر ہو کے ساتھ غستاخ بھی ہونا تو گیرت ویلڈر اگرچہ کافر ہے مگر اکیلا کافر نہیں کفر کے ساتھ ساتھ وہ غستاخِ رسول علیہ السلام بھی ہے کہ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی غستاخی کی اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب دیکھتے ہیں بچے نے پوچھا ہے آپ نے پوچھا کہ کیوں ایڈریس پوچھ رہے ہو تو پھر آگے سے اس نے قسم اٹھا کے کہا کہتا ہے واللذی نفسی بیدہی لا ان رائیتہو لا یفارق سوادی سوادہو حتی یموت الاعجل حتی یموت الاعجل مننا کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبلہ قدرت میں میری جان ہے صرف میں ایک بار اسے دیکھ لوں لا ان رائیتہو اگر میں نے اس کو دیکھ لیا لا یفارق سوادی سوادہو یا میں زلدہ رہوں گا یا وہ رہے گا صرف مجھے دیکھنے کا موقع مل جائے میں اسے دیکھ لوں یا وہ زمین پہ رہے گا یا میں رہوں گا ایک ہی رہے گا اب کہتے ہیں حتی یموت الاعجل مننا یہاں تک کہ جس نے ہم میں سے جلدی مرنا ہے وہ مر جائے آجل آجل اس میں تفدیل ہے یعنی جس نے سب سے جلدی مرنا ہے وہ مر جائے ایک رہے گا دوسرا نہیں رہے گا اب کہتے ہیں اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ دوسرے نے بھی میرے جسم کو ہاتھ لگایا مجھے حرکت دی کہتے ہیں مجھے اس کی بات پہ تاجم ہو رہا تھا فتاج جبو لیزالک مجھے اس کی بات پہ بڑا تاجم ہو رہا تھا لیکن دوسرے میں نیمی ساتھ مجھے ہاتھ لگایا اور مجھ سے وہی بات کی جو پہلے نے کی وہ بھی پوچھتا ہے اے چچا آپ ابو جال کا ایڈریس بتا سکتے ہیں میں نے اس سے بھی پوچھا کہ تمہیں کیا حاجت ہے اس سے کیا کام ہے تو کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو دونوں کا ایک ہی جواب ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو یہ ان کا جواب تھا اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ انسار کے بچے ہیں مہاجرین کے نہیں مہاجرین نے تو دیکھا تھا ابو جال کی غستاخیوں کو یہ انسار کے بچے ہیں جنہوں نے سنا تھا ہم بھی سن رہے ہیں کہ گیرٹ ویلٹر جیسے یا فرانس کے ملعون صدر جیسے بدبخت لائین ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں اور ہم خموش رہے ہماری غیرت کہاں گئی ہم اپنے ووٹوں کے چکر میں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں یہ یاد رکھنا یہ ووٹ تو آنے جانے والی چیز ہے یہ حکومتیں کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں مگر ایمان اگر ایک بار چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا ایمان ایک مار بھی چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا اور جو شیطان ظالم ظلم کرتا ہے اس کے اس ظلم میں خموش رہنے والا بھی برابر کا ظالم ہوتا ہے تو اس لیے ہم خموش نہیں ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پہ پہرہ دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں انشاءاللہ اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں اب وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ دونوں اپنی تلواریں لہرائے ہوئے ہیں مجھ سے جب ایڈریس پوچھا میں نے بتایا میں نے کہا وہ جو سامنے دشمن کی فوج میں تہل رہا ہے وہ ہے ابو جال کہتے ہیں ابھی میں نے بتایا ہی ہے کہ وہ اپنی تلواریں لہراتے ہوئے اس تک پہنچ بھی گئے ابو جال تک پہنچ گئے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں پدرہ باہو حتی قتلاہو اب ایک نے نہیں دونوں نے اس کو ضربیں ماری دونوں نے اس کو تلواریں لگائی اس کو یہاں تک کہ قتل کر دیا حتی قتلاہو جہاں تک کہ واصلے جہنم کر دیا کس نے نو عمر بچوں نے نوجوانوں نو عمر بچوں نے وہ کڑیل جوان نہیں تھے بڑے بہادر نہیں تھے ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بہادر ہیں محبوب علیہ السلام کا غلام چھوٹا ہو پھر بھی بہادر ہوتا ہے بڑا ہو پھر بھی بہادر ہوتا ہے اب یہ ہے بدر کا میدان اب جب انہوں نے قتل کر لیا ثُم منصر فائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر محبوب علیہ السلام کی بارغہ میں حاضر ہو گئے آنکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے بڑے دشمن کو واصل جہنم کر دیا ہے آپ کا جو سب سے بڑا دشمن تھا اور ساتھ خستاخ بھی تھا شرارتی بھی تھا وہ لعین ابو جل ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے اب محبوب علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تم میں سے کس نے کیا ہے تم میں سے کس نے کیا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں نے کیا ہے ہم دونوں نے کیا ہے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہاری تلواریں صاحب ہو گئی ہیں ہر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تلواروں پہ خون لگا ہوا ہے فرمایا دکھاؤ تو صحیح دیکھی ہے تلواروں پہ خون لگا ہے فرمایا تم میں سے ایک نے تو پہلے وار کیا ہوگا نا ایک نے پہلے کیا وار دوسرے نے بعد میں کیا ہے بتاؤ تم میں سے پہلے وار کس نے کیا ہے اب محبوب علیہ السلام یہ اپنے نو عمر نوجوان جو ابھی جوانی کو پوچھ رہے ہیں ان سے خوچھ رہے ہیں کہتے ہیں میں نے یہ کہتے ہیں میں نے یہ پہلے وار کیا تھا اب محبوب علیہ السلام کے علاموں وہ چھوٹے چھوٹے بچے غستاخِ رسول سے غستاخی کا بدلہ لے رہے ہیں تو ہم چھوٹے تو نہیں ہیں ہم چھوٹے تو نہیں ہیں ہم تین سو تیرہ تو نہیں ہیں ہم تھوڑے نہیں ہیں مگر وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ایمان میں کمزوری آگئی آج ہمارے ایمان میں کمی آگئی اور اس کی وجہ ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دی تھی جو بخاری شریف میں ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موت سے بغاوت ہوگی موت سے نفرت ہوگی موت کو بھول جائے گا مسلمان دنیا سے پیار کرے گا اس وقت دشمن اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرے گا اس وقت دشمن اس کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا تو آج یہی وجہ ہے کہ دشمن دلیری سے گستاخ مر رہا ہے دلیری کے ساتھ تو معبوب علیہ السلام کے غلاموں ہم نے اپنے ان لوگوں کے ذریعے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کے ذریعے ہم نے یہ بات اوپر تک پہنچانی ہے کہ ہم تب ووٹ دیں گے جب تم گستاخ رسول کے خلاف اپنی زبان کھولوگے نہ میں ووٹ لینے والا ہوں نہ دینے والا ہوں مگر یہ تو میرا حق ہے مسلح رسول پہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھ کے کہ ووٹ کا حق دار وہی ہے جو امام حسین کا پکا بولام ہے دوسرا حق دار نہیں ہے تو یہ آج کا نوجوانوں کے لئے بھی خصوص پیغام ہے کہ ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے کم از کم نبی علیہ السلام کے مستاخ سے نفرت تو کریں لیکن ہم نفرت کی بجائے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دار رہے ہیں یہودوں نے سارا کے ساتھ اپنی یاریاں نبھا رہے ہیں اور اپنے بے غیرت لیڈروں کے ساتھ ہم اپنے وقت کو گزار رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ووٹ نالی کے لیے کبھی کھالی کے لیے کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ دین کی رکھوالی کے لیے جب ہم یہ سوچ پیدا کریں گے تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں وہ دین دور نہیں کہ جب رب زلجلال محبوب علیہ السلام کا نظام نافذ فرما دی نظام تب بھی نافذ ہوگا جب ہمارے ذہن تبدیل ہوں گے جب ہماری سوچ بدلے گی جب ہم خود بدلیں گے یہ کھوٹے سکھے ہیں کبھی کوئی سکھا جاتا ہے کبھی کوئی سکھا جاتا ہے اور یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں محبوب علیہ السلام کے غلاموں ان سے ہمیں کوئی بھی توقع نہیں اگر ہمیں توقع ہے تو اس بندے سے ہے جو قرآن و سنت کو بھی جانتا ہو قرآن و سنت کے پیغام پہنچانے کا طریقہ بھی رکھتا ہو قرآن و سنت کو نافذ کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے کوشہ رہنے کی توفیق اتا فرمائیں اور ساتھ خالق کائنات جلہ وعلہ ہمیں نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار بھی بنائے آمین بجاہی نبی شہیل آمین السلام